از تغفار پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل کی گندگی ہو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے آگے کی جو باتیں آئیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتھار دے نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على سيدنا محمد وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہم صل على سيدنا محمد وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہم صل على سيدنا محمد وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمٍ واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم حالات جس طرح کے آج دنیا بھر میں چل رہے ہیں جس سے ہر انسان خاص کر مسلمان ایک خوف خوایا بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ہے حالات کو دیکھ کر مسلمان ڈر رہا ہے مسلمانوں کے دل میں خوف تاری ہے مضمون میں نے بہت عالی چھڑا ہے کاش کہ آپ بہت سنجیدگی سے سنیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جو آج دنیا بھر کے مسلمان اور خاص کر کے بھارت میں ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی جو سوچ بنی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا انہیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر انشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں مجھے امید ہے کہ دلوں سے خوف ختم ہو جائے گا میں نے قرآن کریم کے آیت خطبے میں پڑھی جو خود اشارہ اور غمازی اس بات پر کر رہا ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں استغفار اور توبہ کر لے وَيَا قَوْمِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ تُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْدِدْكُمْ مِدْرَارًا اللہ کسرت سے بارش بھی برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ اللہ آپ کے اندر طاقت اور حمد بھی عطا فرمائے گا مسئلہ صرف یہ ہے میرے بھائیوں سمجھنا ہے اور پڑا ہے تو یا تو سمجھا نہیں اور اگر ہم پچھلے انبیاء سے سمجھے نمرود نے زبردست ظلم کیا اپنے رعایہ پر ظلم کیا اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے افراد آپ کچھ ہی کم ہیں لیکن انشاءاللہ اگر آپ صحیح سمجھو گے سنو گے اور یہاں ماشاءاللہ توپی والی مسجد کے اندر تو ہمارے یہ شوہب بھائی اچھی محنت کرتے ہیں ریکارڈنگ کر کے پورے جگہ پر یہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے ان کی محنت کو قبول فرمائے اچھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو عام اور تام کرے اور کوشش کرنا چاہیے ہمارے اس سے جتنا ہو سکے ہمیں محنت کرنا چاہیے ہمارا زوق بن چکا ہے ایک تو کرنا نہیں یہ اگر کرتا ہے تو کرنے والے کو کرنے دینا نہیں یہ ہمارے ایک زوق بن چکا ہے ہمیں یہ مجاز بنائیے کہ دیاد رکھو ہم سے جتنا ہو سکیں گے کریں گے اور جو لوگ کر رہے ہیں ہم ان کی حمت اور حوصلے کو بڑھانے کی کوشش کریں گے یہ ایک زوق بنانا ہے اللہ سے اس کی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ زندگی ہمارے گناہوں میں اور گفلت میں گزر رہی ہے اللہ ہم تو گنے گار ہیں خطاوار ہیں زمین پر بھی چلنے کے لائک نہیں ہیں اور اللہ آپ نے جب کوئی حمت اور طاقت دی کام کرنے کی ہم تو ان کے بھی پیچھے پڑھیں اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کے لیے ایک ذریعہ بن جائے ان کو حمت دے یہ ہمارا زوق بننا جائے اللہ قبول فرمایا شعب کی محنت کو اور انہیں آگے بڑھائیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ صحیح معنی میں آپ سمجھیں گے کہ نمرود نے جب ظلم کیا اپنے علاقے پر اس وقت بھی بہت اچھے لوگ تھے ایسا نہیں تھے کہ دنیا میں لوگ اچھے نہیں تھے نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے بہت کوشش کی ہوگی دعائے کی ہوگی لیکن انہیں نہیں معلوم ہیں کہ نمرود ہی جب ظلم کر رہا تھا انہی کے علاقے میں حد ابراہیم علیہ نبی نے علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کا خاتمہ فرمایا اور حق کا بولبالہ کیا اور وہ چند دن کے اندر نہیں ہوا زمانہ گزر گیا ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک کہ اس کے بعد ظلم ختم ہوا آگے پڑھئے فیرون نے ظلم کیا زبرتز ظلم کیا آپ سنتے ہیں قرآن کریم اور حادث مبارک کا جب بھی آپ کی آئے تفسیر ہوتی ہوگی آپ سنتے ہوں گے کہ فیرون نے ظلم کیا اور اسی لئے آج کوئی ظلم کرتا ہوں اس کو فیرون کہہ دیتے ہیں ظلم کیا خوب ظلم کیا اللہ نے انہی کے گھر میں ایک ایسے شخص کو پالا ہے جس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چھوٹے سے بڑے ہوئے کیا ان کی عمر جب چھوٹی ہوگی جب بڑے ہوئے ہوں گے بیس سال پچیس سال تب تک کہ کتنے لوگوں نے پریشانیاں جھیلی ہوگی بہت لوگوں نے مصیبت جھیلی ہوگی پھرون نے کتنے کو مارا کد کے ساتھ کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات فوراً ٹھیک ہو جائے لیکن موسیٰ علیہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ظلم کو ختم کیا اور حق کا بولوالا کیا ہے آگے چلتے ہیں اسرائیل نے ظلم کیا بنی اسرائیل نے خوب ظلم کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے حق کا بولوالا کیا کیسے روک کسرہ نے ظلم کیا لڑکی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا مکہ کے اندر لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی جا رہی تھی اور عجب تماشا بنایا ہوا تھا اور زمانے میں جناب سرکار دعالم محمد عربی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کے صحابہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں بلال کو تکلیف پہنچی سمیہ کو تکلیف پہنچی نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال لائے صرف اتنا کہا آمننا و صدقنا ہم آپ پر اعمال لائے آپ کی بات کو مانتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ سبردست تکلیفیں پہنچائی گئی مارا گیا پیٹا گیا گس کے مارا گیا پولیس یہ گس گئی ان کے اندر ان کے گھروں میں گسی ہے گس گس کے انہیں ستایا گیا انہیں پیٹا گیا خوب ظلم کیا نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے وہ جعباز نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپائیوں کو کہا کرتے تھے کہ یاد رکھو آپ میرے اوپر امال لائیں سبر کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن روشن کرے گا زبردست تکلیفیں پہنچائی گئی صحابہ کو بلال کو ستایا گیا سمیہ کو لٹکا دیا گیا دونوں ہاتھ باندیے گئے دونوں پیر باندیے گئے اور دونوں ہاتھ اور پیر باننے کے بعد کفار مکہ ہس رہے تھے خوش تھے اور سمیہ کو کہہ رہے تھے کہ اپنے دین سے پھر جا اور خود زیرا پہنا دیا گیا زبردست دھوپ تھی دوپر کا وقت تھا دھوپ کی وجہ سے تپ رہا تھا زیرا اور اندر سے جل رہی تھی سمیہ پریشان ہو گئی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی تڑپ گئی روپ پڑی بردستی کر پائی ہاتھ اور پیر بندے پڑے ہیں اور کفار مکہ ہس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کس پر اسلام لائی ہے زرادہ ایک تو سئی اور سمیہ کے آنکھوں سے آسو جاری تھے تھوڑی دیر میں وہاں سے کون گزرا معلوم ہے کون گزرا آقا نامدار محمد عالمی جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگوا قربان جائیے سمیہ پھر کیا بتلاوں کاش کہ اللہ ہماری بھی سوچ ایسی بنا دے بہت گندی سوچ ہو گئے ہماری بہت گندی سوچ ہو گئے نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا درخت پر سمیہ لٹکی پڑی تھی سمیہ کی نظر نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے دل سے سنیے دل کے کانوں سے سنیے اور جنجھوڑنے کی کوشش کرے اپنے دلوں کو سمیہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اللہ کے رسول نے سمیہ کو دیکھا اور کیا کہا مالوں الفاظ سمیہ سبر کر لینا اس کے بعد تیرے لئے جنت ہے ابھی ہم کسی عالم کے ساتھ جھوڑے ہو اور ہمارے اوپر تکلیف پہنچائی جا رہی ہو اور وہ عالم ہمیں اتنا کہہ دے کہ سبر کر لینا انشاءاللہ اس کے بدلہ تمہیں ملے گا تو ہم کیا کہیں گے مولوی تو ماشاءاللہ آرام سے سو رہا ہے اپنے گھر کے اندر اور ہمیں کہہ رہا ہے سبر کر لینا واقعہ آپ سنیے میں اپنا واقعہ نہیں بتلا رہا ہوں نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بس کہنا تھا نبی علیہ السلام کا سبر کر لینا سمیہ اس کے بعد جنت ہے تیرے لیے سمیہ کہتی میرا سارا غم دھل گیا میرے بعد تو اس کے بعد تو میرے لیے جنت ہے ساری تکلیفیں میں برداشت کر سکتی ہو سمیہ تکلیف برداشت کرتی نکل گئی یہاں تک کہ چیر دیا گیا سمیہ کو تکلیف پہنچائی گئی مار دیا گیا شہید کر دیا گیا لیکن سبیہ نے اوف تک نہیں کیا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد میرے لیے جنت ہے رونے والوں ذرا اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو بہت علماء کو گالیاں دیتے ہیں وارٹ شوپ بڑے پڑے پڑے علماء کی گالیوں کے لیے ارے خوش کرنا نہیں ہے بس وارٹ شوپ پر بیٹ گئے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اکلماند ہوشیار ہمی ہیں ایسے دماغوں پر طف ہے ایسے دماغوں پر تھوکنا چاہیے اقل نہیں ہے شعور نہیں ہے دماغ نہیں ہے مسلمروں پر حالات ہیں ہم علماء کے خلاف بول رہے ہیں ہمارے اقلم اور ماتم ہونا چاہیے اس وقت محنت کرنا ہے اس وقت کوشش کرنا ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَتِمْ وَمِنْ رِبَادِ الْخَيْلِي تُرْحِبُونَ بِهِ عَوْدُوَ اللَّهُ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ دب دشمن تم بر حملہ کریں تو تمہارا مجاز اور تمہاری کوشش ہونا چاہیے کہ ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش ان مقابلوں کے لیے کھڑے ہونا چاہیے ظلم کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے اور یاد رکھو کہ جو دشمنی کر رہے ہیں ایسے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ دشمن گھبرا جائے اور وہ لوگ بھی گھبرا جائے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ڈر جائے اور یہ کب ہوگا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پہلے پکڑ تو لو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْدِدُكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَا قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ توبہ استغفار تو کرو تمہیں اللہ طاقت دے گا انشاءاللہ آپ ہی تو طاقتور ہو آپ ہی تو ہمت والے ہو آپ ہی کی ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوموں کو صحیح رخ پر لائیا ہے میں یوں نہیں کہوں گا بہت سے قوموں کو ہلاک کیا ہے بلکہ قوموں کو صحیح رخ پر لائیا ہے آپ ہی کی تو ثرو لائیا ہے لیکن مسلمان سمجھے تو صحیح مسلمان بیدار تو ہو مسلمان اپنے اندر سے تفرقہ بازی ختم تو کریں آپس کی لڑائیوں کو ختم تو کریں اندر کے کینے کو ختم کریں بغض کو ختم کریں لیاکاری کو ختم کریں جھوٹ کو ختم کریں دگابازی کو ختم کریں شروع فتنوں کو ختم کریں لوگوں کے برائیوں کو لوگوں کے ساتھ برا بھلا کہنے کو ختم تو کریں چائیوں کے لاری پر بیٹھ کر کسی کے بارے میں برا کہہ دینا برا کر لینا اس کو تو ختم کریں اپنے بھائیوں میں دوستی پیدا کریں آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دوستی نہیں ہوا دشمنی ہے توڑ کر رکھ دے گا اللہ یاد یاد رکھو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور محنت کریں انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں صرف اتنا نہیں کہ ہم کو کوشش محنت کرنی ہے جب ہمارے علماء جو بات کہیں ہیں اور جو الفاظ کہیں اور یوں کہیں کہ یہ کام کرنا ہے ہم کو احتجاج کرنا یا ہم کو کوئی پروٹیکش کرنا یا کوئی اور الفاظ ہمارے علماء کی زبان پر آئے وہ کہیں ہم ان کے لئے کھڑے ہو جانا ہے برائے الفاظ ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے وہ بھی ہمارے بڑے ہیں بشر ہیں انسان ہیں وہ کوئی اللہ نہیں ہے کہ ان کے دماغوں میں وہی بات آ جائے گی جو بات کرنی ہیں لیکن یاد رکھنا حالات چلتے رہتے ہیں آپ دیکھو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے محنت کی ہوگی فیرون کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں حالات آتے رہیں ان کے افرادوں کو مارا گیا پیٹا گیا بلکہ بنی اسرائیل کے واقعے میں یہ بات لکھا ہے کہ حیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو چلنے والے افراد تھے ان کے افراد کو پکڑا گیا ان کے گوشت کو نکال دیا گیا اور کہا کہ کلیمہ کفر پڑھو یہاں تک کہ گوشت کو نکال دیا گیا اور ایسے لکڑے لاتے تھے جس میں کھیلیا لگی ہوتی تھی اور ان کے ایک بوڈی میں ڈال دیا کرتے تھے اور بوڈی میں ڈال کر اس کو کھیچ لیا کرتے تھے خون کے پھوارے چھوڑ جایا کرتے تھے تو تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تھے ہم میں یہ برداشت نہیں ہوگا کہ ہم زبان سے کلیمہ کفرک کہہ دیں اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے مسلمان کوشش چالو ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے علماء کی اور علماء کے بارے میں خلاف ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جائے اور علماء سے انہیں دور کیا جائے انہیں معلوم ہیں جب تک انہیں علماء سے دور نہ کیا جائے گا ہماری محنت کامیاب نہیں ہوگی لیکن ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جو حق پر علماء ہیں اللہ ہمیں ان پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں معلوم ہیں کہ ہم لگیں گے تو ہمیں ہمارے اوپر تکلیفیں آئے گی پریشانی آئے گی میں تو کہتا ہوں وہ تکلیف تکلیف کیا ہمیں تو محمد عربی ہی مل گیا اس کے بعد تکلیف کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے تو بڑی کیا چیز ہے کہ ہمیں تو نے ایمان دے دیا اسلام دے دیا محمد عربی پر اور نبی کریم جناب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوہ بنا دیا یہ بہت بڑی بات ہے مسلمان خوف کھایا بیٹھا ہے یاد رکھو ظلم زیادہ دن نہیں چلتا ہے ظلم زیادہ دن نہیں چلتا ہے حجاج ابن یوسف نے ظلم کیا مسلمان تھا ظلم کیا خوب ظلم کیا عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو اور انہوں نے اس ظلم کا خاتمہ کیا حق کا بول والا کیا شاہ سلجوکی نے جب ظلم کیا تو اس کا خاتمہ امام حضالی رحمت اللہ علیہ نے کیا تاتاریوں نے خوب ظلم کیا یہاں تک کہ مسلمان کو پکڑ لیتے تھے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی کھڑے رہنا اور تین تین دن تک وہ شخص جاتا وہ شخص چلا جاتا تھا تین دن کے بعد آتا تھا لیکن مسلمان اٹنے ڈرے ہوئے تھے وہی کھڑے رہتے تھے وہاں سے ہلتے تک نہیں تھے کہ اگر ہل گئے تو کچھ نہ کچھ کر دے گا اتنے ڈرے ہوئے تھے اتنے سہمے ہوئے تھے لیکن اسی زمانے میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے انگریز نے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد بہت ظلم کیا اور ظلم کے خاتمے کے لئے شاہ والی اللہ محددز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے انہی کے گدے پر بیٹنے والے شاہد العزیز دہلوی پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے گدے پر بیٹنے کے ساتھ یہ فتوہ دیا کہ انگریز سے انگریز میں بھرتی ہونا اور انگریز سے جنگ اور انگریز کے خلاف انہوں نے فتوہ دیا اور انگریز کا خاتمہ کہ وہیں سے شروع ہوا اکبر بادشاہ نے بہت سو سلم کیا بہت سلم کی اکبر بادشاہ نے ایسے وقت میں ایک شخص کون ہے بیٹھا تھا اور کیا کر رہا تھا خان کا چلا رہا تھا اللہ اللہ کچھ لوگ آتے تھے ان سے اللہ اللہ کی تلقیق سکھا کرتے تھے اللہ کی محبت لوگ آتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حضرت ہم گنے گار ہیں ہمیں ہمارا دل گناہوں میں دوبا پڑا ہے حضرت ہمیں اپنے ہاتھ میں بیعت کر دیجئے ہمیں اللہ کی معارفت دے دیجئے ہمیں اللہ کی معارفت دے دیجئے اس وقت ہمبر بادشاہ نے دینِ الہ کا اعلان کیا اور وہی مجدد الف ثانی یاد رکھنا ہر دور میں جنگ الگ الگ انداز میں ہوا کرتی ہے ایسا ہی نہیں کہ ہر دور میں تلواروں ہی سے جنگ ہوا کرتی ہے مجدد الف ثانی نے کوشش کی اپنے افراد کو بیعت کیا ان کے اندر دینی حمیت پیدا کی دینِ کوشش پیدا کی اور افراد کو بڑھایا اور خود جا کر اس کے مقابلے کے لئے بعد میں کھڑے ہو رہے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا عطا فرمایا ہے اور یہاں کا ماشاءاللہ ہر مسجدوں میں ہمارے علماء آ رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اس سے کچھ سال پہلے تو یہ محول نہیں تھا یہ بہت پیارا محول ہے لیکن ہمارے اندر سے دلوں سے ایک قدر ختم ہو چکی ہر مسجد میں ابھی سورت کے ہر مسجد کے اندر ہر علماء باتیں کر رہے ہوں گے ہمارے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہوں گے کہ بھئے اپنے گناہوں سے معافی مانگو اپنے غلطیوں سے معافی مانگو یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ کا احسان ہے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ اے اللہ ہم گنے گار خطاوار ہیں لیکن تُو نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے ہم نے تُو نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کتنا احسان فرمایا ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا محول انعیت فرمایا کہ ہمارے علماء آتے ہیں کتنے گاؤں کے اندر کتنے علاقوں کے اندر ابھی تک کیوں بچارے اسلام سے کوسو دور ہے بچارے نام لیتے ہیں میں ابھی کولاپور جا کر آیا مجھے کہا کہ مولانا بہت بڑی مسجد ہے شاندار جاندار مسجد ہے لیکن یہاں پر معلوم نہیں ہے اسلام سے واقف نہیں مندروں میں جا رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم اقتا کا مطلب یہ ہے کہ مندروں میں جا کے چڑھاوہ چڑھاوہ انہیں علم نہیں ہے سمجھانے والا کوئی سمجھا نہیں رہا کہ ہندو مسلم اقتا کا مطلب کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چڑھاوہ چڑھانا یہی ہندو مسلم اقتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ان سے محبت کریں گے ہم ان کا خیال رکھیں گے ہم اپنے دعوت کے اندر ان کو دعوت دیں گے ہمارے ہر بھائیوں کو وطن عزیز کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں لیکن شرک کو کبھی بھی ہم قبول نہیں کریں گے لیکن شرک نہ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے نفرت کریں گے ہمارا تو حال ایسا ہے کہ مندیروں سے گزر جائے تو ہمارے دلوں میں بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دینی اللہ تیرا کرم ہے بس یہ سمجھے نہیں ہے اللہ تُو انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں انہیں معلوم نہیں ہے اس لئے بیچارے اس گلتیوں میں پڑے ہیں ورنہ یہ بہت اچھے ہیں اس لئے یاد رکھیں عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں حد عمر ابن خطاب کے دور میں جب بیت المقتص فتح کرنے کا دور آیا سعید ابن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور نکلتے ہیں اور جب وہاں پہنچے ایک کافی مقابلہ ہوا محنتیں ہوئی کوششیں ہوئی وہاں کے افراد نے جو ماننے والے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے کتابوں پڑھا ہے کہ اس طرح کا شخص اگر آ جاتا ہے تو بیت المقتص کو وہی فتح کر سکتا ہے تو سعید نے فرمایا پھر تو یہ بیت المقتص تو فتح ہو گیا کہ وہ اس طرح کا شخص ہمارے پاس موجود ہیں جن کا نام عمر ابن خطاب ہے تو کہا کہ ہمیں دکھاؤ انشاءاللہ ہم ابھی چابی پیش کر دیں گے وہاں کے پادریوں نے کہا کہ ہم ابھی چابی آپ کو سوب دیں گے جب دیکھا گیا تو انہوں نے سوچا کہ عمر کو تو ابھی بلائیں گے تو عمر کے ہلیے والا ایک شخص موجود ہے ہمارے اس میں ہم کو پیش کر دیتے ہیں پیش کیا بولے کہ اسی طرح عمر ابن خطاب ہے تو کہا کہ یہ عمر عمر ہی آئے تو ہم چابی ابھی پیش کر دیں گے خطوط لکھا گیا عمر کو کہا کہ جتنی جلد آپ آئیں گے چابی ہمیں میسر ہو جائے گی بیت المقتص پتح ہو جائے گا عمر وہاں سے چلے جیسے چلے سنا تو غلام ساتھ میں تھا کہا کہ ایک اوٹ ہے سفر اس طرح کریں گے چند میل میں چلوں گا اور آپ سوار رہیں اور چند میل میں سوار رہوں گا آپ کو چلنا غلام نے کہا کہ عمر المومنین آپ تو عمر المومنین ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو کہا کہ نہیں ایسے ہی ہوگا اسی طرح چلنا ہے عمر المومنین سوار ہیں غلام چل رہا ہے چند میل گزریں کہ عمر المومنین اتر گئے اور غلام سوار ہو گیا کچھ دور چلیں کہ چند میل جو متعین تھا وہاں سے عمر المومنین اتر گئے وہ غلام اتر گیا عمر المومنین سوار ہوئے اور جیسے ہی قریب تھا پہنچنے والے تھے وہ میل ختم ہو گیا عمر المومنین نے کر گئے اب غلام کو سوار ہونا تھا غلام نے کہا کہ عمر المومنین اب پہنچنے کی تیاری ہے اور وہاں پادری لوگ سب کھڑے تھے اور مسلمانوں کے جو افراد صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے عمر المومنین تشریف لانے والے ہیں تو سارے لوگ استقبال کے لئے کھڑے تھے کہ عمر المومنین کو دیکھیں ہمارے کتابوں میں جو لکھا وہی ہے کہ دوسرے سب لوگ استقبال کے لئے کھڑے ہیں اور عمر المومنین اتر گئے اور اس غلام کو کہا کہ آپ سوار ہو غلام نے کہا کہ حضرت عمر المومنین ابھی سب لوگ ہمارے استقبال کے لئے کھڑے ہیں اب مجھے سوار نہ کیجئے کہا آپ ہی سوار لیجئے گا تو کہا کہ جو ہمارا قائدہ جو اصول بنا ہے اسی کے مطابق ہم چلیں گے مجھے اب تمہاری لکیر پکر کے چلنا ہے آپ کو سوار ہونا ہے غلام سوار ہوا عمر المومنین لے کر چل رہے ہیں بس وہاں پہنچنا تھا کہ صحابہ نے نعرے لگائے کہ اللہ اکبر عمر المومنین آگئے عمر المومنین آگئے ان لوگوں نے جیسے ہی دیکھا اور کہا کہ آپ کیسے نعرے لگا رہے ہیں کہاں یہ عمر المومنین ہے یہ عمر المومنین ہے ہماری کتابوں میں اس طرح کہاں لکھا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اوٹ پر جو سوار ہے اسے عمر المومنین کہا جا رہا ہے کہا یہ عمر المومنین نہیں ہیں تو فوراں ان لوگوں نے صحابہوں نے کہا آپ اوپر کہاں دیکھ رہے ہیں ہمارا عمر المومنین تو نیچے نکیر پکڑ کے چلا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ جیسے عمر المومنین عمر ابن خطاب تشریف لائے انہوں نے دیکھا فوراں پہچان گئی یہی عمر المومنین نے چابیہ دے دی عمر المومنین رہے وہاں پر اور ایک چرچ کے وہاں ویزٹ کرایا جا رہا تھا ایک چرچ میں لے جایا گیا اچانک زہر کا وقت ہو گیا سننے جیسا وقت کیا زہر کا وقت ہو گیا عمر المومنین نے کہا کہ نماز پڑھ لیں کہا کہ میدان میں مسلح بچھائیں ہم وہی نماز پڑھیں گے تو پادریوں نے کہا کہ یہی نماز پڑھ لیں حضرت تو کہا کہ نہیں میں بہاں نماز پڑھوں گا انہوں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم صفائی ہیں یہ جگہ صاف ہے آپ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے ذات میں آیا کہ بڑے بڑے سلیو لگے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ سے عمر ابن خطاب نماز نہیں پڑھ رہا ہو تو کہا کہ حضرت آپ کہے تو ہم اس پر چادر دال دیں آپ یہی نماز پڑھ لیں عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ بات دراصل ایسی نہیں ہے میں اس لئے یہاں نماز اتنے ہی پڑھ رہا ہوں کہ مجھے میرے مجھے در ہے کہ اگر عمر ابن خطاب یہاں نماز پڑھتا ہے تو کل مسلمان اٹھ کر یہ نہ کہیں کل میرے بات لوگ یہ نہ کہیں کہ یہاں عمر ابن خطاب نے نماز پڑھئے تو اسے مسجد میں تبدیل کر دیا جائے اس لئے میں نے یہاں نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں میں باہر جا کے نماز پڑھوں گا اللہ اکبر کبیر اور ہماری چاہت کیا ہوتی ہے گیروں کی دشمنیاں گیروں سے عداوت یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے محبت بھائی چارہ ہمیں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تو اب یہ سمجھنا ہے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہر دور میں ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لئے اللہ نے افراد کو بھیجا ہے وہ افراد آئے ہیں انہوں نے اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے یاد رکھو ابھی بھی جیسا جس طرح کے حالات چل رہے ہیں پورے ہندوستان کو جو ہندو راشتر بنانے کی محنت اور کوشش سے جاری ہے ایسے وقت میں ہمیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے شعور پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر حمد و طاقت پیدا کرنا چاہیے ہمارے علماء کی طرف سے جو آوازیں لگے ان علماء کے آواز پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے کسی بھی طرح کے ہمارے دلوں میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہونا چاہیے یاد رکھو غلطیہ ہوا کرتی ہے انسانیں اس لئے غلطیہ ہوا کرتی ہے ہو سکتا ہے کسی عالم دین سے غلطی ہو جائے کوئی کام کرنے کے اندر لیکن ان غلطیوں کے ہمارے سے پچاسو غلطیہ ہوتی ہیں ان سے ہو سکتا ہے ایک غلطیہ ہو جائے دو غلطیہ ہو جائے لیکن ان دو غلطیوں کو لے کر وہ شوق پر یا ان دو غلطیوں کو لے کر ہمارے زبان پر ہاں ان دو غلطیوں کو لے کر چائے کے لاریوں پر ہم برائیاں شروع کر دیں اس سے بچنا چاہیے اللہ ہمیں نیک بنائے متقی بنائے پرحزگار بنائے جو دور چل رہا ہے اس دور میں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے صحیح شہر عطا فرمائے اے اللہ ہم بہت گناہوں میں پڑ چکے ہیں بہت گفلتوں میں پڑ چکے ہیں ہم تو بھائی بھائی سے دشمنیوں میں لگ چکے ہیں اے اللہ پہلے ہم آپ سے معافی مانتے ہیں اللہ سے ہم دعائے کریں اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں راتوں کو اٹھ جائیں اللہ کے سامنے گر رہے ہیں کہ اے اللہ اللہ وہ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں اللہ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے ہو سکتا ہے کہ آپ دعائے مانگو اللہ کے سامنے رو علماء کے آواز پر لبے گھو ہو سکتا ہے یہی سے کوئی مرد کلندر پیدا ہوگا اور ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے حق کا بول بالا کر سکتا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک کا کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ آپ غیبت سے بچوگے حسد سے بچوگے بغز سے بچوگے یاکاری سے بچوگے جھوٹ سے بچوگے اگر آپ آپ گناہوں سے اور برا بول کر جھوٹ بول کر کسی چیز کو بیچنے سے بچوگے یہاں سے لے کر وہاں تک کے کوئی بھی شخص کو اللہ تعالی مرد کلندر بنا کے کھڑا کر سکتا ہے اور ظلم کا خاتمہ کر سکتا ہے ہر انسان یہاں بہت قیمت رکھتا ہے کوئی رشید احمد گنگوئی یہی سے بن کے نکل سکتا ہے سامن شہید یہی سے بن کے نکل سکتا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر بقی یہی سے بن کے نکل سکتا ہے حاجی امداد اللہ کوئی عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے زبردست مہنتیں کی ہیں آپ یہی سے کوئی برد کلندر اور یاد رکھو بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ یہی سے بن کے نکل سکتا ہے آپ مہنتیں کریں کوششیں کریں علماء سے محبتیں رکھیں کام کرنے والوں کا ساتھ دیں کام کرنے والوں پر اختلاف نہ کریں آپ کے دلوں میں اگر کام کرنے والوں کی برائیہ آئی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آرہا ہے کہ کام کرنے والا غلط کر رہا ہے تو آپ مسلحہ بچھائیں اللہ کے سامنے روئے اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ بندہ کام کر رہا ہے میرے پاس میں تو کام نہیں کر سکتا ہوں میرے دل میں خیال آرہا ہے کہ کام کرنے والا غلط کام کر رہا ہے اللہ اگر یہ کام غلط کر رہا ہے تو اللہ اس کو غلط کام کرنے سے بچا لیجئے اگر غلط کام نہیں کر رہا ہے تو اللہ مجھے سمجھا دیجئے اس لئے کہ میرے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ میرے ناکس عقل کی کمی ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کسی کے سامنے شکایت کرو گے تو یہ غلط ہوگا بلکہ اللہ کے سامنے رجوع ہو لوگ آپ کے نہیں سن سکتے اللہ سن سکتا ہے اللہ کے سامنے اپنے آواز کو بلد کرو اور جب علماء آواز لگائے تو اس آواز کے لئے کھڑے ہو اور خاص کر کے سولہ تاریخ کو یہاں بھی ماشاءاللہ یہاں احتجاجی پروگرام چل رہا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہے وہاں ساتھ دینا چاہے اختلافہ سے بچتے ہوئے کسی پر